بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نهایت کہم والا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی وصلاة و سلام علی اہلہ محترم ناظرین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو کا عنوان جیسا کہ آپ نے ٹائٹل سے پڑھ لیا ہوگا جناب سیدہ پاک مخدومہ کائنات سیدہ تلنسال عالمین فاطمہ تزہر ان کی ایک دعا جو محجل دعوات میں نکل ہوئی اور وہاں سے جناب علامہ ڈاکٹر گولام حسین عدیل صاحب نے جو شرع لکھی صحیفہ کاملہ کی زبور اعلی محمد کے نام سے اس میں انہوں نے اس دعا کو نکل کیا آج کی جناب سیدہ پاک سلام علیکم کی دعا کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی اور اس کو پیش کرنے کا مقصد ایک دفعہ پھر عقائد کی زیمن میں آپ کو تین دعوت فکر دینا ہے عقائد جو ہیں وہ درست اگر ہم کرنا چاہیں اگر ہم چونکہ چنانچہ اگر ایسا ہوتا مگر ایسا ہوتا ان چیزوں کو بالا اطاق رکھ کر سیدھی سیدھی ہدایت لینا چاہیں سیدھی سیدھی عقائد کی درستگی کے لیے مدد علمی لینا چاہیں جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ سے تو سیدھا سیدھا ہم اس مدد سے مستفید ہو سکتے ہیں استفادہ کر سکتے ہیں اور اگر نہ لینا چاہیں تو حجتیں ہزار طویلیں ہزار پھر یہ ہے وہ ہے چونکہ چنانچہ اگر یہ ہے اگر وہ ہے وہ تو صحیفہ کاملہ بھی آج تک بد قسمتی ہے جس مقتب پر پاس ایسا انمول خزانہ ہو بلکہ ایسے خزانے ہو مطلب کس کس چیز کا نام لیا جائے نحجر بلاغہ کا لیا جائے صحیفہ کاملہ کا لیا جائے دعا کمیل کا لیا جائے دعا عرفہ کا لیا جائے کون سی ایسی اماموں کی آئمہ کی دعائیں ہیں ایسے کلمات ہیں ایسے عمل ہیں ایسی سنتیں ہیں کہ جو انمول خزانے کے صحت نہیں رکھتی ساری رکھتی ہیں اور اللہ رب العزت کا سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ان صاحبان ایمان میں سے رکھا جنہوں نے اپنے ایمان اپنے عقیدے اور اپنی ذات کی صلاح کے لیے ان کو حادیان چنا ہے محمد روالے محمد علیہ السلام کو اور ان کی ہدایت سے مستفید ہوتے ہیں اور قرآن جیسی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں لیکن بدقسمتی دیکھئے کہ جون جو وقت گزرتا گیا یہ مکتب تحید یہ مکتب عالم محمد وہ امام المواہدین بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے دور کے امام المواہدین کا مکتب ان کی تعلیمات غالیت نسیریت شیخیت اور ملنگیت کی نظر ہوتی گئیں اور آج عالم یہ ہے آج جنا وقت یہ آ گیا ہے کہ کھلا اس کے عقیدے کا پرچار سر عام ممروں سے ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا کی برکتیں جہاں اچھی چیزوں کو ہمارے تک پنچانے میں عام کرنے میں شامل حال ہیں اسی سوشل میڈیا کی برکتوں سے یہ عقیدے بھی جو غلوب اور شرک سے بھرے عقیدے بھی دھڑا دھڑ عمام تک پہنچ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس چینل سے الحمدللہ بہت زیادہ سلسلے شروع پچھلے دنوں ہم نے دو دھائی ماہ پہلے کر دیئے تھے ہمارا ایک سلسلہ محرمات الشریعہ تھا جس میں ہم بتاتے تھے کہ کیا کیا چیزوں سے پرہیز کرنا ہے کن کن چیزوں کی پبندی شریعت مقدسہ میں بتائی گئی نوجوان کافی حد تک اس سے استفادہ کر رہے تھے اسی طرح ہمارا ایک اور دین آسان ہے دین کے اس میں تناظر میں ہم نے دینی تعلیمات کے تناظر میں وہ نوجوانوں کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا اسی طرح ہم نے اور کافی زیادہ سلسلے تھے تصور اور تشیعوں میں فارق اور ہم نے سارے سلسلوں کو فیلحال بریک لگا کے صرف اقائد کے زیمن میں تحید کے زیمن میں سارا فوکس اپنی ساری توجہ کر دی اس کی وجہ یہ ہے کہ محترم ناظرین و سامین آئے رو سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ وارس ایپ گروپس میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیل وقت جو جہاد اکبر ہے جیسے نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا اسی طرح لوگوں کی عقائد کو شرک سے پاک کرنے بیدات اور خرافات سے پاک کرنے کے کام بھی جو فی زمانہ تیزی سے غلوب اور شرک پھیل رہا ہے اس میں جہاد کی سی حیثیت رکھتا ہے تو ہم نے سارا اپنا فوکس اور ساری توجہ جو ہے وہ ادھر رکھی اور ساتھ ساتھ کچھ بندہ حکیر کی کتب کچھ کتاب چے کچھ ریسرچ پیپرز جو تحریر کے وہ اس میں تھوڑی تھوڑی وہ رہ گئی تھی الحمدللہ ان کو مکمل کیا تو آج کی دعا سے جو تین چیزیں ہم نے لینی ہے وہ تو انشاءاللہ دعا کے ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ ایک نماز ہے نماز استغاثہ فاطمیہ کے نام سے سلام اللہ علیہ وسلم جس میں باقی وہ آپ سارا پڑھ لیجئے گا مفاتی میں بھی ہے اور غالباً کافی اور کتابوں میں بھی ہے توفات العوام کے توفے بھی ہیں جس میں حالت سجدہ میں آپ نے پکارنا ہوتا ہے بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کو یا فاطمہ غیسنی یا مولاتی یا فاطمہ تھی غیسنی اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں حالت سجدہ میں سو دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ میں نے تو کبھی پڑھی نہیں جی اس کو پکارنا ہوتا ہے جناب سیدہ کو اور یہ الفاظ دورانے ہوتے ہیں یا فاطمہ تو غیسنی اب غیسنی یعنی میری فریاد سنیے مجھ سے گموں کو دور کیجئے یا میری حاجت پوری کیجئے یا مجھے نمازی ہے اب اس کی بابت جب ہم نے آوائل میں شروع شروع میں جب نئے نئے اس چیز سے متعرف ہوئے تھے تو جب ہم نے اس وقت چونکہ اتنی وہ آگہی نہیں تھی شعور نہیں تھا اس وقت ہم بھی یہی سوچ دیتے کہ یار یہ ایک بندہ ممبر پر بیٹھ کے سر پہ امامہ پہن کے شانو پہ اباک ابا سے جا کے اگر کہہ رہا ہے کہ یہ عمل بڑا عزمودہ ہے امام سے نکل ہوا یہ ہے تو ظاہر ہے کسی بیس پہ کہہ رہا ہوگا نا اپنے سے تو نہیں کوئی کہہ سکتا اتنی بڑی بات تو ہم خیر پڑی میں نے نہیں لیکن ہم مطمئن ہو جاتے تھے لیکن جب تھوڑی سی توحید کی طرف آ گئی خاص کر نیجل بلاغہ اور صحیفہ کاملہ کے پڑھائی کے بعد تو جب ہم نے مختلف فارم سے سوال اٹھانا شروع کیا مختلف لیٹ فارم پہ تو ہمیں کوئی خاطر خاطر تسلی بکس جواب نہ مل سکا ابھی پچھلے انہوں کی بات ہے کہ ایک صاحب سے ویٹس ایپ ان باکس میں کنورسیشن ہو رہی تھی اسی نماز کے حوالے سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب میں نے ایک آیت اللہ کا انہوں نے نام لیا نجفی اشرف میں مقیم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جی اور یہ وہی آیت اللہ ہیں جن کے بابت ہمارے بڑے پیارے دوست ایک بڑے بڑے یوٹیوب ہمارا تو خیر کسی خاطر میں نہیں یوٹیوب چینل آتا ہے ان کا بہت بڑا یوٹیوب چینل ہے ان سے جب بندہ اکیر کی تین چار دن ان باکس میں مسلسل وائس میسیجز کے ذریعے جملہ یائیلی مدد کے اوپر گفتو ہوتی رہی اور یہاں تک وہ آگے کہ جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں سیفر کاملہ میں یا دیگر تعلیمات میں اللہ ہما بحق کے معصومین سے آگے کے الفاظ نہیں ملتے لیکن یہ اب پوچھنا پڑے گا یا پوچھا ہے میں نے تو انہوں نے بھی انہی مجتہد کا نام لیا کہ جناب انہوں نے لکھ دیا ہے کہ تو اب آپ بتائیے یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا ان کا زیادہ ہے کیا آپ مجتہد ہیں وہ تو اتنی ان کی ضعیف العمر وہ ہو چکے ہیں اور اتنی دنیا میں ان کی تقلید کی جاری ہے کہ آپ جیسے تو کئی ان کا مقلت آپ سے زیادہ علم والے ہیں تو اب ان کی مانے یا ان کی مانے تو اسی نماز استغاثہ کے حوالے سے بھی پھر ایک دفعہ جناب جب ان صاحب کو ہم نے قائل کر لیا کہ یار اس کے اوپر غور و فکر کرو کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اور نفلی عبادت نماز ہو یا واجبی نماز ہو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس سجدے میں بھی پکارا صرف اللہ کو جائے گا یہ کس قسم کی خرافات ہیں تو انہوں نے بھی جناب تقریباً نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ وہ اگری ہو گئے تھے لیکن پھر اچانک سے دو دن بعد مجھے ان کی وائس آئی اور انہوں نے بھی میرے بارے میں اسی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا یعنی ناصفیت مکسریت کہ جناب آپ کو ماننے یا ان مجتہد کو ماننے انہوں نے لکھ دیا ہے میرے سوال کے جواب میں کہ جناب کوئی حرچ نہیں اچھا ان مجتہد کی اکثر آپ اتاوے پڑھیں عقائد کے زمن میں اس طرح کی رسوم آتی اس کے یا خموشی ملے گی زنجیر زنین کے بارے میں وہ کھل کے نہ آپ کو کہیں گے مارو نہ وہ کھل کے کہیں گے کہ نہ مارو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے دو تین شرائط لگا کے کہہ دیا جائے گا کہ اگر ایسا ہو تو ہر جی کوئی نہیں بنا پر احتیاط واجب یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ آپ کو ملیں گی ہر جی کوئی نہیں کا لفظ زیادہ آپ کو ان کے فتحوں میں ملے گا نہ کسی مدرسے کے چکر کھانے کی ضرورت ہوتی ہے سوال اٹھانے کے لیے نہ کمی ہونا ضروری نہ نجفی ہونا ضروری نہ حجت الاسلام بل مسلمین ہونا ضروری سوال عرب کے بدو بھی اٹھاتے تھے اور سوال کو آدھا علم میرے معصوموں نے فرمایا ہے میرے پہلے امام نے سلونی سلونی قبل انتف کے دونی کا دعویٰ کیا تھا تو جب سوال کرنا جرم ہو اگر تو پھر وہ یہ دعویٰ کیوں کرتے وہ سوال کو آدھا علم کیوں میرا نہیں خیال کہ پھر مکتب اسلام کی اس طرح سے نشنمہ بھی ہو سکتی تھی کیونکہ جب تک کوئی سوال آپ سے کرے گا نہیں کتنے ہی ایسے اثار ہم تک پہنچے ہیں معصومین علیہ مسلم کے کہ سخت سے سخت اور تنزیہ انداز میں ان سے سوال کیے تنزیہ انداز میں اماموں سے سوال ہوئے جب اماموں نے جواب دیا احمد احار نے جواب دیا تو جن کی اس قسمت میں دائیت تھی وہ ایک جواب ہی ان کی دائیت کا ذریعہ بن گیا تائب ہو گئے آپ کے اس کے قائل ہو گئے علم کے بھی قائل ہو گئے آپ کی امامت کے بھی قائل ہو گئے تو میں کہتا ہوں اس چیز سے اگر بری الزمہ خود کو وہ جشتے تھے ان کا پروٹوکول بنتا تھا سرکار مصطفی رال مصطفی علیہ السلام کا وہ جشتے بھی تھے ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ خبردار جو ہم نے کہہ دیا بس کہہ دیا فائنل ہے حرف آخر ہے اور ہے تو ایسے ہی قرآن ہے یا ان کا فرمان ہے لیکن وہ اگر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں تو ایسا ہی تھا لیکن انہوں نے پھر بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا لیکن اگر وہ کر دیتے تو وہ جشتے بھی تھے وہ کہہ بھی سکتے تھے کہ تمہاری کیا بسات ہے تمہارے پاس خود کے پاس کیا علم ہے جو علم کے دروازوں سے آگر سوال کرتے ہو ان کو جشتی تھی یہ چیز لیکن نہیں ان کو اچھا ہی وہ لگتا تھا جو زیادہ سوال کرتا تھا چونکہ ان کو پتا تھا کہ جتنے سوال کرے گا اتنا سیکھے گا آج بدقسمتی سے اگر آپ صرف مجتہد کا زبان پر لفظ لے آئیں تو میں نے آپ سے اکثر ویڈیوز میں کہا ہے نا کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتے کہ مجتہدین یا معصومین مانتے یہ وہ ہی کچھ ہے کیوں آپ نام لیں کسی کا نام لیں آپز بشیر نچوی صاحب کا لیں سیستانی صاحب کا لیں خامنائی صاحب کسی کا نام لیں اور کہیں کہ جناب مجھے ان کے اس فتوے سے اختلاف ہے یا یہ نہ کہیں یا یہ کہیں کہ مجھے ان کا یہ فتوہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے قرآن اور اہل بیعت کے مطابق تعلیمات کے مطابق فٹن نہیں بیٹھتا نظر آتا بس آپ کا یہ کہنے کی دیر ہے پھر آپ دیکھ لیجئے کہ مجتہدین کو معصومین مانا جاتا ہے کہ نہیں مانا جاتا ہے عملی طور پر زبانی طور پر تو کہیں کہ نہیں جی نہیں چودہ ہی تو آپ سے میری دس بدستہ گزارش ہے کہ اس نماز استقاسہ کا آپ پورا طریقہ پڑھیں جو میں نے آپ سے کہا کہ سجدے میں جناب سو دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھیں اور اس کے بعد قرآن کی صورتوں کے ترجمے پڑھیں صحیفہ کاملہ کی دعاوں کے ترجمے پڑھیں نیجر بلاغہ وسیعت نامہ مکتوب نمبر 31 پڑھیں خطبہ پہلا خطبہ پڑھ لیں خطبہ توحید کلماتِ قصار پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ہمارے آئیمہ کی یہ صیرت ہو سکتی ہے یعنی جو ہمیں معرفتِ الٰہی تک پہنچانے آئے جنہوں نے اپنی دعاوں میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جنہوں نے ہمیں یہ شعور دیا کہ وہ خالق اور مالک سے مانگنا کیسے اور کیا چیز کیسے مانگنی ہے وہ کبھی یہ کہہ سکتے ہیں یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ تم حالتِ سجدہ میں جنابِ سجدہ پاک کو برائے راست میرا مشتہدین سے یہ سوال ہے ہے وہ تو اس نماز کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ان کے مقلدین سے آپ پوچھ لیجئے گا جی اسی طرح اور بڑے ہمارے عقابرین گزرے ہیں شیخ خالصی ہیں اور بڑے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کے اوپر بڑا کھلک ہے جناب تو میرا ان مشتہدین کے نمائندگان سے سوال ہے کہ آگے پیچھے تو آپ ہمیں اس پٹری پہ قوم کو چڑھا دیتے ہو مسیلے اور توصل کے نام پہ وہ ٹریک آپ چینج کر دیتے ہو جیسے ریل گاڑیوں کسی اور چیز کا نام آپ نے جو کانٹا بنایا توصل کے نام پہ آپ اس پہ چڑھا دیتے ہو وہ تو چلو سمجھ آ جاتی ہے وہ آپ کہتے ہو کہ جی دیکھیں باہنوانے وسیل اور شفاعت جب آپ مولای کائنات کی مدد کے قائل ہیں تو جملہ بولنے میں کیا حرج ہے یہ کام فہم بندہ کرتا ہے واقعی ہر بات تو ٹھیک ہے جب ان کی مدد کے قائل ہیں اور محتاج بھی ہیں علمی مدد کے بھی شفاعت کے بھی ان کے وسیلے کے بھی تو پھر بولنے میں کیا حرج ہے وہ تو آپ کی اس پٹری پہ چڑھ گیا اب ان پٹری پہ چڑھنے والوں سے بھی اور ان نمائندگان سے بھی یہ سوال ہے میرا کہ مجھے دنیا کے کسی مشتہد سے میرے سر آنکھوں پر میں خاکے پا بھی نہیں ہوں علم کی لیکن اطالب علم کو سوال کرنے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں کیسے آپ اس کو دھمکیاں دے سکتے ہیں کیسے آپ اس کے اوپر فتوے لگا سکتے ہیں بھئی سوال آدھا علم ہے میں نہیں تنز کرنے کے لیے کر رہا میں سیکھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں میرا آج کا سوال لیتا ہے جائے کہ کسی مشتہد سے لکھوا کے مجھے ذرا تفصیل میں دیجئے گا قرآن اور مصند اہلِ بیعت کے فرمان کی روشنی میں یہ جو نماز استغاثہ ہے جس کے سجدے میں سو دفعہ یہ پڑھنا ہے اس کو وسیلہ تو ذرا ثابت کرنا اس کو دنیا مجھے توسے یہ تو براہ راست پکارا جا رہا ہے نا کہاں پکارا جا رہا ہے سجدے میں میں پھر انڈیکیٹ کروں گا سجدے میں سجدہ مجتہبی ہو واجبی ہو شکرانے کا ہو کوئی بھی سجدہ ہو اول تو مجھے بتائیں کہ سجدہ غیر خدا کے لیے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اگر کہیں پھر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ جی سجدہ اس کو ہے یہ تو ہم وسیلے کے نوان سے یا فاطمہ غیسنی والا وہ سوہ دفعہ پڑھ رہے تو پھر میرا یہ سوال لیتے جائیے گا چاہے مجتہدین کی خدمت میں پیش کریں ان کے وقلا کی خدمت میں پیش کریں امامہ پوشوں کی خدمت میں پیش کریں ان سے یہ پوچھ کے مجھے بتائیے گا کہ یہ نمازیں استغاثہ بقاعدہ نفلی نماز کا روپ ہے نا وہی سارا کچھ ہے نا اس کے سجدے میں سوہ دفعہ برائے راست جناب سجدہ پاک سلام اللہ علیہ کو سجدے کی حالت میں یہ سوہ دفعہ پکارنا کہ میرا میری مشکل حل کیجئے غیسنی کا لفظ یہ توسل میں آتا کیسے ہے اس کو تو ذرا قرآن والے بیعت کی تعلیمات کی روشنی میں ثابت کیجئے یہ آج کی ویڈیو کا سوال جو اکثر ہم آخر میں دیتے ہیں میں نے کہا چیوں میں دے دیں کہ یہ نمازیں استغاثہ کا پورا طریقہ اور سجدے کی حالت میں سو دفعہ وہ الفاظ بولنے اس کو توسل اور وسیلے میں فٹ کر کے دکھائیے ہمیں قرآن اور محمد رعالی محمد علیہ السلام کے فرمان کی روشنی یہ کہہ کے نہیں جان چھوٹ سکتی معذرت کے ساتھ یہ ہمیں الفاظ بدل دیتا ہوں جی یہ کہہ کے ہم نہیں سمجھ سکیں گے کام علم کے کوئی حرج نہیں بھئی وہ آپ کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے وہ چیزیں آپ کے منکشف ہوئیں ہمارے آگے تو نہیں نہ ہوئیے ہمارے لئے وہ دروازے کھلیں ہمیں بتائیے کہ کوئی حرج نہیں جو آپ نے لکھیں آپ کوئی حرج نہیں لکھ دیں آپ کہ اس نماز کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے فابحہ بسم اللہ لیکن پھر اس کی زیل میں دلائل بھی دیجئے کہ کیوں کوئی حرج نہیں کیوں وجہ there is no objection on your ideal mother ٹھیک ہے فابحہ سار آنکھوں پر وجہ بھی تو بتائیے ہم سے کوئی غیرش یہ سوال پوچھ لے تو ہم اس کو یہی انگلیش کی رٹی رٹ آئی ہے آپ کی آپ کا جواب سنا دیں اور بھئی دلائل بھی تو دیجئے کہ کیوں why there is no objection on your ideal mother یہ کس نے جواب دینا ہے اور بھائی آگے دلیل بھی تو دیجئے کیونکہ عقائد کے زیمن میں آپ کی تقلید بغیر دلیل کے ہو نہیں سکتی تقلید ہو ہی نہیں سکتی ظاہر عقائد تو ہم علم حق سے لیں گے نا لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ عقائد کے زیمن میں تقلید نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تقلید کہتے ہی اسے ہیں کہ کسی کی بات کو منوان بغیر چونچنا بغیر دلیل کے لے لینا اس کو عمل کر لینا عقائد میں یہ چیز نہیں ہے عقائد میں آپ کو دلیل دیے بغیر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی حرج نہیں کیوں کوئی حرج نہیں حرج ہے حضور ساری عمر کی بادتیں نیازیں ازاداریاں رسمیں سارا کچھ ہمارا ضائع انہیں کا خطر ہے آپ کہتے ہیں حرج کوئی نہیں آپ ہمیں مطمئن کیجئے جواب دیجئے کہ نماز کہاں سے ثابت ہے ذرا علم الرجال کی روشنی میں اس روایت کے راویان اور اس روایت کا مطن پھر قرآن سے مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں ان سارے ان کی روشنی میں بتائیے نا کہ نماز آئی کب مکتب میں یہ والی داخل کس نے کی کہاں سے کی اور کیا یہ مطابق قرآن ہے جو آپ کے مطابق ہر جو کوئی نہیں تو پھر ہم بھی ادنا سے طالب علم ہیں ہم نے کہا طالب علم کو سوال کرنے کے لیے کسی ڈگریوں کی ضرورت نہیں کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے کی ضرورت نہیں تو پھر ہمارا سوال کرنا ہمارا حق ہے ہمیں سوال کرنے کے چکر میں ڈراتے ہو ہمیں سوال کرنے کے چکر میں دھمکاتے ہو کوئی امیجنسیوں کی دھمکیاں لگا رہا ہے کوئی آئیڈیاں ٹریس کروا کے اٹھوانے کی دھمکیاں لگا رہا ہے صرف کسور کیا کہ سوال اٹھاتے ہیں بھئی اچھے اہل علم ہو تم یا اہل علم کے نمائندگان ہو وہ اہل علم تو اصلی اہل علم کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ سوال کرنے سے خوش ہوگا وہ دس دس گینڈر بھی بیٹھا رہے گا کیا ہو یار بسم اللہ سوال کرو تم اچھے اہل علم ہو یا اہل علم کے چانے والے ہو کہ سوال کرنے کے پداش میں سوال کرنے کی پداش میں تم ہمیں دھمکیاں دلواتے اور ہمیں مختلف فنوانات سے نوازتے ہو بھئی وہ کرتے رہو سارا کچھ اللہ نے تمہارے کھاتے لکھ دیا وہ جہالت تمہیں تمہاری مبارک بھئی جا کے ان سے سوالوں کے جواب لے کے آنا تو چلتے ہیں آج کی دعا کی طرف اور اس دعا کا انشاءاللہ ترجمہ پیش کر کے اسی میں ساتھ ساتھ پھر وہ تین سوال جو اس دعا سے یعنی تین سواری تین عقائد کی روشنی عقائد کے لیے جو تین ہم نے ان سے علمی مدد لینی ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں یہ میں نے جیسے بتایا شرعہ صحیفہ سجادیہ زبور اعلی محمد اس کا نام ہے اور یہ انہوں نے محجل دعوات کے صفحہ نمبر چودہ سے یہ دعا لی ہے اس دعا کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ پاک کے بابا جان نبی آخر الزمان آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاتم الانبیاء سرکار ان کی دعا جو ہے تبرق کے طور پہ آپ مومنین کی خدمت میں پیش کی جائے جو انہوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام المتقین ان کو سکھائی تھی اور اس کے راوی ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام یعنی ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے جناب امیر المومنین سے فرمایا کہ اے علی جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے جب بھی کوئی مشکل یا مشکل مرحلہ پیش آئے تو یہ دعا پڑھو دعا کونسی ہے جی خدایہ میں تجھ سے محمد روح علیہ محمد علیہ السلام کے حق کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں کہ تُو محمد روح علیہ محمد پر درود و سلام نازل فرما اور مجھے اس غم اور اس مصیبت سے نجات بخش دیں اب یہاں پہ دیکھ لیجئے جو اصل توصل ہے جو وسیلہ ہے وہ آئیمہ کی دعاوں سے ایاں ہے خدا کے واسطے کیاس کے اوپر گھڑے گئے یا قائد سے اپنی جان چھڑائیے یہ ایسی دو نمبری ہمارے مکتب میں دیکھی گئی ہے اصل تو حقیقی شیعیت کو تو ہمارا سلام ہے لیکن یہ جہاں جہاں ملنگیت اور شیخیت اپنے پنجے گاڑے یہ دو نمبری بھی ساتھ آگئی وہ دو نمبری کیا کہ ہم اپنے برادران پہ غیر شیعہ بھائیوں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں کیاس حرام ہے مذہبہ اسلام میں یا چلیں مکتب تشریعوں کے نزدیک آپ تقریباً فقہ کے اکثر معاملات کیاس بھی اوپر کھڑے ہوں میں یعنی ہم ان کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں اچھا وہ فروعی معاملات میں کیاس ہے وہاں اگر مگر چونکہ چنانچہ فٹ ہو سکتا ہے کیونکہ فروعی معاملات یہاں معاملہ قائد کا ہے جہاں نہ اگر نہ مگر نہ چونکے نہ چنانچہ یہ سب چلتا ہی نہیں ہے یہاں پہ کیاس سے کام لیا جا رہا ہے ملک واسطہ وسیلہ تو یہ ہے جو خود آقا کریم نے سکھا دیا مسئوم اول نے سکھا دیا کہ میں تُسے محمد رعالی محمد علیہ السلام کے حق کے واسطے درفاز کرتا ہوں یہ ہے وسیلہ یہ ہے توسر برائے راست اللہ کو سکپ کر کے ان ہستیوں کو برائے راست مدد کے لیے پکار لینا برائے راست اجاد ان سے مانگنی سلامتیاں زندگی سیتے اولاد ان سے مانگنی یہ کس چیز کہاں کا توصل ہے کوئی ہمیں بھی تو ثابت کرے نا پھر خیر یہ آپ نے سن لیجی دعا اب آجیں جناب جناب سیدہ فاطمہ تزارہ السلام علیہ علیہ کی دعا اب اس کے اوپر ایک عنوان انہوں نے دیا ہے کہ جناب سیدہ کائنات مشکلات اور آنے والے حوادث سے بچنے کے لیے نماز کے بعد سجدہ کی حالت میں یہ دعا پڑتی تھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نماز دور کا نماز کے بعد سجدہ کی حالت میں کہیں یا فاطمہ غسنی یہاں جناب سیدہ پاک سلام علیہ علیہ کا اپنا عمل کیا ہے کہ آنے والی مشکلات اور حوادث سے بچنے کے لیے نماز کے بعد سجدہ کی حالت میں یہ دعا پڑتی تھی اب بتائیے قرآن کے مطابق یہ فیٹن بیٹھتا ہے یا وہ نماز اشتغاصہ فیٹن بیٹھتی سیرت معصومین کے مطابق یہ فیٹن بیٹھتا ہے یا وہ نماز اشتغاصہ اب آپ فیصلہ خود کیجئے جب فیصلہ کر لیجئے تو پھر ای میلوں کی ای میلیں بجوائن مجتہ دین کو جو کہتے ہیں کوئی حرچ نہیں بھئی ہم مان لیں گے یا مانتے ہیں کوئی حرچ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ اہل علم ہیں آپ اسی اسی سال پڑھیں آپ کہہ رہے ہیں تو درست کہہ رہے ہوں گے لیکن ہمیں دلیل درکار ہے ہم نے بھی آگے دس لوگوں کو پھر سمجھانا ہوتا ہے ہمیں صرف اس پہ نانت رکھا دیجئے معذرت کے ساتھ کے کوئی حرچ نہیں ہمیں دلائل بھی تو دیجئے تو یہ اصل جو دعا ہے یا اصل جو جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا سیدہ کائنات کا طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد سجدہ میں جاتی تھی اور یہ دعا پڑھتی تھی اب وہ دعا سن لیجئے یہ آپ کو پہلی پہلا جو عقیدے کی تصحیح ہے وہ آپ نے دیکھ لی کہ توسل کے نام پہ دھوکوں سے بچی ہے وسیلے کے نام پہ اس طرح کی چیزیں جو بعد میں گھر لی گئیں یا کاشف القرب والی دعا ہو گئی ہیں یہ اس طرح کی نماز ان چیزوں سے بچی ہے پہلی دعوت فکر یہ ہے خود سیرت معصومین دیکھئے کہ وہ خود کیا کرتے تھے تو دوسری چیز آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں اب دعا سن لیے اے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں کہ اسے پکارا جائے یا من لائسا غیرہ رب یدعا یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے اے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں کہ اسے پکارا جائے اب یہاں رک جائیے یہاں بات ہو رہی ہے پکارنے کی کس میں پکارنے کی اوپر لکھا ہوئے مشکلات اور حوادث زمانہ سے بچنے کے لیے یہاں حجات کے لیے بھی اب سعیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے کلماتیں مبارک سنیے اے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں کے جسے کے جسے کے جسے پکارا جائے اب یہاں پہ یہ بات تیہ ہو گئی لوگ لگ گیا آپ بھی ذنوں میں لوگ لگا لیجئے کہ غیب میں جب کسی کو مشکل سے بچنے کے لیے حوادث زمانہ سے بچنے کے لیے پکارا جائے گا حجات کی براوری کے لیے پکارا جائے گا تو اس کے اس پکارنے والے کا ایک ٹائٹل پروردگار عالمین لازمی ہوگا یہ بات ہو گئی تا ہے یہ دوسری دعوت فکر مل گئی آپ کو یہ میں نہیں کہہ رہا یہاں قرآن کی وہ آیت کہتی ہے اممہ یجیب المسترح والی کہ کون ہے جسے کو مستر بے کس پرشان حال پکارتا ہے وہ پھر اس پرشان اس بندے کو پرشانی سے نجات دلاتا ہے کون ہے وہ یا کوئی اور بھی علاہ ہے یہ سورہ مبارکہ نمل آیت آیت میرا خلال باسٹھ نمبر آیت ہے یہ آپ جا کے ترزمہ پڑھ لیجئے گا وہاں اللہ تعالیٰ نے پکار سن کے اس پرشانی کو دور کرنے کو علویت سے جوڑا یہاں جناب سیدہ پاگ نے مہور تزدیق صدقی کہ جسے مشکلات میں پکارا جائے گا وہ پروردگار عالمین ہوگا اب بتائیے یا ان کا رادو کروا دیجئے یا کہیے کہ جناب وہ نماز استغاثہ ثابت ہے یہ یہ دلائل ہے اور یہ ضعیف روایت ہے یہ یہ دلائل ہے یہاں پھر یہ کروا دیجئے سورہ نمل میں اللہ نے علویت سے جوڑ دیا کہ اللہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو مستر اور پرشانی کی حالت میں پکارتا ہے تو وہ اس سے اس کی پرشانی کو دفع کر دیتا یہ ہے اللہ کیونکہ آیت اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ کیا اور بھی کوئی الہ ہے جو یہ کر سکتا ہے وہاں اللہ نے پکارنے گلویر سے جوڑا یہاں سیدہ کائنات نے پکارنے کو پروردگار عالمین سے جوڑا جس سے پکارا جائے گا اس حالت میں وہی ذات ہوگی جو پروردگار عالمین ہے یہاں دوسرا پروردگار دکھا دو مازاللہ یہاں پھر مان جاؤ کہ محصومین کا تو یہی طرز عمل تھا اے وہ ذات جس کے اوپر کوئی اور معبود نہیں کہ جس سے ڈر آ جائے لیجئے یہ تیسری دعوت فکر لیتے جائیے کہ اللہ کے اوپر کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہی اللہ ہے اللہ ہی ہے اللہ بھی نہیں واقعی وہی بات یعنی ڈرنا بھی صرف اسی سے مخصوص ہے غیر خدا سے ڈرنے والا بھی ایک قسم کے شرکہ مرتقب ہوتا ہے یہ تیسرے عقیدے کی تیسری صلاح عقائد کی بابت یہ لیتے جائیں اے وہ ذات جس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں کہ جس سے بچا جائے اور اے وہ ذات جس کا آئندہ کے لیے کبھی بھی کوئی وزیر نہیں لیں جی تفویز والے مفوضہ تو کہے اسی ایک جملے سے آئندہ کے لیے اور کبھی کے لیے کوئی وزیر نہیں اور یہاں ہم نے کیا کہا ہے جی اللہ نے ان کو خلق کیا رضائیں ان کے والے کر دی کائنات کے نظام ان کے والے کر دی ہے تو یہ وزیروں والے کام ہو گئے نا یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے خود بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھا ہے آگے امور حکومت اس کے وزیر نگران چلا رہے ہیں تو اللہ رب العزت ان مسالوں سے ان چیزوں سے ان تشبیحات سے پاک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اکیلہ ہے واحد ہے آہد ہے آہد ہے اور یہی جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اس کے لیے نہ آئندہ کے لیے اور نہ کبھی کوئی وزیر ہے ہی نہیں اس کے لیے وہ بے نیاز ہے اسے کسی کی پروانی کسی مشابرتی کمیٹی کے اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں اے وہ ذات اب آجے یہ مکتوب نمبر 31 کا وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس نے تمہارے لیے دربان نہیں مقرر کیے جو تمہیں روکتے ہوں وہ امام المتقین یہ سیدت النساء العالمین کے جملے اب سنیے اے وہ ذات کہ جس کی بارگاہ میں کوئی دربان کھڑے نہیں ہوئے کہ انہیں رشوت دی جا سکے سبحان اللہ سبحان اللہ لطف لیجئے مصومین کی ان دعاؤں کا لطف لیا کریں اپنی روحانیت کو ذرا جگایا کریں اے وہ ذات کہ جس نے کوئی دربان کھڑے نہیں کیے کہ ان کو رشوت دی جا سکے یہ اب مجھے بتائیے گا کہ توسل وسیلے نظر نیاز اور یہ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے معذرت کے ساتھ میں پہلے پیش کی معذرت کرتا ہوں یہ کیا رشوت دینے کے اس میں ہماری وہ نہیں آ جاتی چیز کہ ہمارے عمل جیسے بھی ہوں آپ جانے جی اللہ جانے رب جانے تے حسین جانے ہمارا عقیدہ توحید صحیح ہے نہیں ہے ہمارے عمال صالحہ ہیں نہیں ہے ہماری سوچ کیسی ہے طرز زندگی کیسی ہے قرآن سے رابطہ کتنا ہے وہ چیزیں نہیں بس ہم نے چونکہ ازاداریاں کی ہیں ہم نے ماذا اللہ ماذا اللہ اپنے طور پر ان پر حسانات چڑھائے ہمیں کہ جی ہم پیرتے نہیں ہم ماں سنی باتے ہم کچھ یہ نہیں مناتے اب اللہ کے آگے کیجئے سبارش کیجئے ہماری شفاعت سعیدہ پاہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی دربان ہی نہیں کھڑے کہ جنہ رشوت کسی قسم کی بھی دی جا سکا ہے اے وہ ذات جس کا کوئی دربان نہیں کہ جس کے پاسے ہو کر آیا جائے لوگ اب پیچھے رشوت چلیں وہ تو پھر آپ کہہ دیں گے جی وہ اس اب یہ دیکھیں اب یہ کہہ جملے ہیں اے وہ ذات کہ جس کا کوئی دربان نہیں کہ جس سے پہلے یعنی وہی جو مسائلیں آپ کو دیتے ہیں نا وہ جی وزیراعظم سے ملنا ہو تو سیکری سے ملنا پڑتا ہے پی اے سے ملنا پڑتا ہے ایمینے سے ملنا ہو اس کے مسیر سے ملنا پڑتا ہے فلانا یہ مسائلیں وہ فٹ کرتے ہیں وہ ذات واحد پہ جو سر اثر لاعلمی اور جہالت ہے اب جناب سعیدہ پاگ نے خود اس بات کو واضح کر دی کوئی ایسا دربان نہیں ہے کہ اللہ تجھ سے ملنے کے لیے تجھ سے دعا کے لیے تجھ سے مانگنے کے لیے پہلے اس دربان کے پاس جانا ضروری ہو ایسی کوئی شرط ہم نے لگا لی تو وصل کے نام پہ عقیدت کے نام پہ مودد کے نام پہ معصومین نے تو ایسی کوئی شرط ہمیں بتائی نہیں وہ پاک ہے اس الزام سے کیونکہ مقتور نمبر 31 میں انہوں نے فرما دیا اور ادھر جناب سعیدہ پاگ نے فرما دیا کہ کوئی ایسا دربان ہے ہی نہیں کہ تیرے سے پہلے اس کے پاس جائیں جی سبارش کروائیں یہ پڑھ لیں نا یہ چیزیں پڑھا بھی کریں اچھا جی اے وہ ذات جس سے جتنا مانگا جائے اس کے جود و کرم میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور گناہوں کی کسرت میں اس کی افو درگزر اور زیادہ اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے پروردگارہ محمد رعالی محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما اور میری یہ حاجات فلان فلان وہ اس میں آپ اپنی حاجات کا ذکر کر سکتے ہیں وہ پوری فرما تجھے محمد رعالی محمد کا واسطہ لیں جی یہ ہے واسطہ یہ ہے وسیلہ یہ ہے وہ اصل توسک اب اس کو اگر آپ سمپ کریں تو تین چیزیں آپ کو کلیر ہو جانی چاہیے پہلی کہ جناب سعیدہ پاک سے نام سے منصوب ایک نماز ہو یا دسیوں نمازیں ہو خود سعیدہ پاک کا طرز عمل کیا ہے آپ نے سن لیا کہ نماز کے بعد سجدہ میں جاتی تھی پاک بی بی اسلام اللہ لیا اور سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگتی تھی دوسری کہ تیرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں کہ جسے پکارا جائے اس لفظ پر فوکس کیجئے گا دیکھیں میں نے کچھ عرصہ پہلے جب مکتوب نمبر اکتیس پہلی لفع کچھ سال پہلے آڈیو کی صورت میں اور پھر ویڈیو کی صورت میں دو سال پہلے میں نے ایک لفظ پکڑ لیا تھا جسے آج ما شاء اللہ ہمارے باقی مہدین جو واحدین ہیں انہوں نے بھی وہ چیز کو پکڑ لیا ہے میں نے مفتی جعفر صاحب کے ترجمے سے عربی میں سے وہ لفظ اور اردو کا جس کا وہ ترجمہ بنتا تھا بس یعنی جیسے کہتے ہیں ہیں بس بھی بس وہ بس کا جو لفظ ہے نا مکتوب نمبر اکتیس میں جب سوال کرنا پروردگار سے کرنا کیونکہ دینا نہ دینا بس اسی کے اختیار میں نے اس بس کو پکڑ کے اس بس کو ایک لفظ کو پکڑ کے میں آپ کو نام نہیں اب یہاں لے سکتا کہ میں نے کتنے کتنے اہل علم اور بزرگان عالم دین علماء دین سے میں نے جا کے پوچھا تھا کہ اس بس کو یہاں ہٹا دو نہیں جی ہم نہیں ٹا سکتے تو میں نے کہا پھر اس بس کا بولنے کا مولا کا مطلب کیا تا کہ بس اسی کے اختیار میں اسی طرح اس دعا سے یہ جملہ پکڑ لیجیے خدا کے باستے کہ پروردگار تیرے اے اللہ تیرے لاوہ اے وہ ذات کے تیرے لاوہ کو پروردگار نہیں کہ اسے پکارا جائے یعنی جسے پکارا جائے گا وہ لازمی پروردگار ہوگا ان حالات میں مشکلات میں حوادث زمانہ میں اور اجات کی براوری کے لیے اس جملے کے اس لفظ کو اس دعا کے اس لفظ کو پکڑ لیجیے اور پھر جائیے سوال لے کے اور تیسری چیز وہ دربان والی مکتوب نمبر اکتیس ہو سعیدہ باقی یہ دعا ہو بتا دیا ایسے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حادیان بنا کر نہیں بھیجا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم لدونی کے وارثان ایسے ہی تو نہیں ہیں ان کی دعاوں سے مختصرن دعاوں سے دیکھیں توحید کے کیسے کیسے چشمیں بیٹھیں نہ رہیں بیٹھیں کیسی کیسی معرفت کی راہیں کھلتی ہیں ابی بی پاک سلام اللہ علیہ نے اس دعا میں جو بتایا آپ کو کہ کوئی دربان ایسا کھڑا نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں یعنی اللہ سے پہلے اس سے ملنا ضروری ہو اور نہ ہی کوئی ایسے دربان تونے کھڑے کی ہیں کہ ان کو رشوت لگانا ضروری ہو پھر تہرے تک رسائی ہو ہر تعویل باطل کر دی سعیدہ پاک کی اس دعا دی جو ہمیں کہ تجھے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ میری دعا قبول فرمائے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیعت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے خاتمہ بالیمان فرمائے امام زمان جلالہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں آسانیہ دے آسانیہ بارنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا علی البلاہ